رب پا جائے اور تمہیں سچی پوجہ نہیں کروگے تو اس میں پھر جاؤگے تو آپ کو کیا ملنے والا ارے پاپ اور پن اس کا پھل پا جاؤگے آپ تو پن کرتے نہیں ہوں پاپی پاپ دن اور رات کرتے ہو تو بتاؤ کیسے تم کو پھر یہ بنکتری ملے گا اور کیسے بھگوان ملے گا اس نے تو کہا من اور بدھی اور چتھیں یہ نرمل اور انتاکرن نرمل جت کا ہو جائے گا وہ مجھ کو پرابت کر لے تو آپ نے تو من بدھی چت ہے انتاکرن نرمل نہیں کیا یہ تو کام روز لوگ اور موہ رہنکار میں فضل رہ گئے اس گندگی کو اپنے اوپر لاتے رہے پاڑوں کی طرح سے لات لیا تو اس کو اتھارے گا کون یہ سارا جیمن آپ نے بیٹھ سجانا منوسری پھر نہیں ملے گا چار کھانے بنائیے پزوی ہونی پنچھی ہونی کیڑوں کی ہونی پھل کی ہونی اس میں اس میں سے نکال کے اس میں بند کر دے گا تو کبھی کتے کی ہونی میں کبھی بلی کی ہونی میں کبھی چوہے کی ہونی میں کبھی گائی کی ہونی میں کبھی سیر کی ہونی میں کبھی مچھلی کی ہونی میں اور کبھی مگر کی ہونی میں کبھی چیم جمتوں میں اس میں بند کر دے گا اور اپنا کرجا جو آپ نے لاد لیا اس کے دیس میں وہ لینا دینا پڑے گا یہ کرجا کا دیس ہے بچہ یہ دیس اپنے گھر میں جانے کا نہیں ہے کرجا لے اور دیو کرجا لے کرجا تم لے لوگے تمہیں بیاد کے اس کو چکانا اور آپ چکا نہیں سکتے ہو تو کرم کرجا ہے جو پاپ پون کرتے ہو یہی بھر دینا آپ کو یہی آپ کو جلم لینا یہی بھرنا اس سے چھٹکا رہا اس جیو کا نہیں ہو سکتا اور جب جب منصری ملا تب تب آپ نے برباد کر دیا آپ کی ملا اس کو بھی اسی کبائے دیتے ہو یہ پھر سرین ملے گا آپ کی بار آپ سے چلا گیا تو یہ گاؤں آپ کو یہ بچے آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا وہ دوسری یونی میں کئی جنگل میں بند کر دے گا وہاں کرونوں برسوں تک بھٹکتے رہا سلوتے چلاتے رہا اس دوکھ اور درد میں کون سنوائی کرے گا اور نرکوں میں بھیج دیا تو وہاں کتنے نام کے نرک ہیں اس میں سجائے دے گا وہاں سے لوٹ کے آنے ہی سکتے ہو اس منصرین کو اور ساتھ سک کرو کسی معاتمہ کی خوچ کر کے اسے پوچھو بھگوان کے ملنے کا کون سا راستہ ہے تو جو جانتا ہوگا راستہ تم کو منصرین میں بتائے گا پھر گھر میں آکے دن میں کھیتی کرو دوکھان اور دکتر کا کام کرو سلام کو بچوں کی سیوہ کرو اور ایک گھنٹے کا سمیں لگا کر منصروفی مندر میں سچے بھگوان کا اپنی جیو آتما سے بجل تب وہ پرواتما ملے گا جیتے جی مرنے کے بعد بچہ ملنے والا نہیں ہے تم یہ سوچتے ہو کہ میرے لوگ پیچھے کے چلے گئے وہ سرب چلے گئے ان کی کوئی چٹھی پتری تمہارے پاک میں آئی ہے کہ میں سورگ میں پہنچ گیا ہوں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو درسورگ کے دروازے پر اور تم کو بھی پتہ نہیں سورگ کہتی ہے ارے دروازے پر بیٹھے ہو ادھر منصرین کا دروازہ ادھر سورگ کا دروازہ اور منصرین میں بیٹھ کر کے سورگ میں نہیں جا سکتے ہو تو مرنے کے بعد پہنچ جاؤ گے ان کی تو کوئی چٹھی پتری نہیں آئی کہ میں یہاں پہنچیا ہوں تم بھی چلے آنا تم بھی چلے آوگے اور نہ تم جانتے ہو کہ میرے جانے والے گھر کے کہاں گئے اس کا پتہ تم کو نہیں ہے اس لئے منصرین کے دوارہ اگر تم پہنچ گئے سورگ میں تو پہنچ گئے اور اوپر چلے گئے تو چلے گئے اور نہیں پہنچے تو سورگ جانے والے مرنے کے بعد نہیں ہو اس لئے خوچ کرو یہ منصرین مندر ہے یہ اسرین مندر اس میں گھنٹے گھڑیال چوبی سو گھنٹے پرماتما کے بج رہے لیکن تمہاری اگر ہاں بند ہو جائے کان بند ہو جائے تو باہر سے نہ تو سنائی دے گا نہ دکھائی دے گا اسی طرح سے تمہاری اندر کی دب آگ اور دب کان تمہارے بند ہو گئے تو سنائی اور دکھائی نہیں دیتا تمہارے اندر کے وہ دب آگ اور دب کان کھل جائے تو سنائی دینے لگے دکھائی دینے لگے مندر میں سچی آرتی کرو تو خوش ہو جائے گا پرسکر تمہارا ہو جائے گا کلیا پوزہ کرو پریم کے ذات پوزہ کرلو لیکن دیوتا سے یہ کہو کہ مجھے صدبودی دھو کہ منفروفی مکان میں بیٹھ کر میں اپنی جیو آتما کو جگھاؤں اور دب نیتر کھول کر کے آپ کا سچا درسن کرو یہ ٹھیک اور مانگ مانگو کہ کوئی مہاتمہ جاننے والے مل جائے جو وہاں تک پہنچے ہو دیوی دیوتاوں کے پاس اور اس پر مہاتمہ کے پاس اور وہ ہم کو راستہ بتا دے اور ان کی قربہ سے اور دیاد سے راستہ پا جائے ہم آپ کے پاس اور بھگوان کے پاس پہنچ جائے یہ دیوی دیوتاوں سے گنگا جمنا سے پراتنہ کرنا چاہیے اور یہ پراتنہ کرنی چاہیے کہ ایسی صدبودی دھو کوئی پاپ کرم نہ کرے کوئی جھوٹ نہ بولے دھوکہ نہ دے مہیمانی نہ کرے جتنا بھی کام کرے نیک کام کرے اچھا کام کرے پونڈ کا کام کرے کسی وہ ستھائے نہیں کسی وہ بارے نہیں کسی کے گھر میں کسی کے خیز میں چوری نہ کرے یہ دیوتاوں سے پراتنہ آپ کو گنگا جمنا میں اثران کرتے ہوئے تو سب کے دب یہاں کاسکار آئے ہو ایک مہاتمہ جنگل میں چلے گئے کھیت پکنے والے تھے یہ گہوں اور یہ سب چنا اور جو پکنے والی تھی تو پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے کسی گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون بیٹھا تو گاؤں میں خبردی گاؤں کے لوگ چل کر کے آئے کہ بھئے آپ کون ہے کہ بھئے ہم تو حساب کرتا ہے کیا حساب کرنے کے لئے آئے کہ مجھے کس کو چنا دینا کس کو گاؤں دینا کس کو ارہر دینا ہے اور کس کو کتنا مٹر دینا یہ ہم فضل لکھنے کے لئے آئے ہیں فضل لکھ لیں گے تو کہہ لے کہ آپ کا حساب کب کروگے کہہ لے کہ جب خار پوٹ کر کے لے آوگے اور جب تم مار پوٹ کر کے گاؤں چنا مٹر ارہر نکالوگے تو میں حساب کرنے کے لئے آ جاؤں گا مجھے جس کو جتنا دینا ہے تو انہوں نے لکھ لیا تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو کتنا دینا ہے چالیس من ارسی من سو من ساٹھ من سب نے لکھ لیا اپنا لکھر کے لے کے چلے گئے اور جب خیت پکا پکنے کے بعد پر کھلیان میں لے گئے تو ایک آدمی نے سوچا یہ سب جھوٹی بات ہے یہ کوئی لکھا پڑی نہیں کرنے آتا ہے اس نے کیا کام کیا رات کو حضیہ لیا اس کے خیت میں سے چار گٹھا کیوں اس کے خیت میں سے کارٹ کر کے اپنے خلیان میں جمع کر لیا اس کا تو اتنا خیتی میں ہوتا نہیں تھا اور تمام گیون جمع ہو گیا بھوسے کی چوری کر کے تو جب وہ آ گئے بچارے خیت کارٹ کر کے خلیان میں لے آئے اور بھوسے کو علاق کیا رات کو علاق تو مات مجھے آ گئے اور بیٹھے لوگ دوڑ پڑے کہ مہاراج ہم کو کتنا دینا سے لکھا تھا چالیس من اور اسٹی من اور ساٹ من اور سو من اور اور موسیقی